سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے حوزباللہ بنشید ونرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برج کوس سٹار سیگٹیریس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس پار کچھ زیادہ اہم باتیں ہیں وہ ضرور سن لیجئے گا نمبر ایک اس دفعہ میری ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا بہت ضروری باتیں آپ کے ساتھ کرنے والی تو سب سے پہلے اس بار کی جو پڑھائی ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ پڑھائی جو ہے دسمبر میں ہی ہوگی جنوری میں جا کر نہیں ہوگی تو یارہ دن کی پڑھائی ہے وہ میں نے ویڈیو اپلوٹ کر دی ہے یہ اس کا تھم نل ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا اور یہاں آئی بٹن پر بھی مل جائے گا اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ پڑھائی جنوری شروع ہونے سے پہلے ہوگی جنوری شروع ہونے کے بعد نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ یہ بہت اہم پڑھائی ہے تو نمبر ایک ہی نمبر ٹو جو میں اور اس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے تو نہ ہے یا نہیں تو اس کے لیے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جادو کی نشانیوں کی اسے جا کر دیکھ لیں اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود ہوئی تو ہنڈر پرسنٹ جادو اگر نہ ہوئی تو نہیں ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا اور یہاں آئی بٹن پر بھی مل جائے گا اور نمبر تین آپ کے سٹار کا صدقہ ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا تو بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے ہورسکوپ کی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنسمن حضرات کی ایک ریڈیو والے سے لے کر ایک فیکٹری آنر تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیشتا ہے تجارت کرتا ہے وہ بزنسمن کی کیٹیگری میں آتا ہے تو یہ مہینہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا رب العزت کی ذات اس مہینے میں آپ کے اوپر بہت خاص کرم کریں گے ٹھیک ہے پرانے جو کرزے ہیں جو آپ نے ادھار اگر مال دیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ میں کاروباری لحاظ سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اگر دیا ہوگا وہ بھی آپ کو ملے گا اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے کوئی کرزہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں کر دیں انشاءاللہ منظور ہو جائے گا چاہے وہ اگلے مہینے میں ہو تیسرے میں ہو مگر ناکام نہیں ہوں گے آپ اس کے اندر اسی مہینے کے اندر آپ کر دیں انشاءاللہ اس کے اثرات آنے والے وقت میں بھی آپ کو ملیں گے تو اوورال کاروبار آپ کا اچھا چلے گا نوکری پیشہ حضرات کے لیے ایک عام سا مہینہ ہوگا کچھ خاص امپروومنٹ نہیں ہوگی نہ برا ہوگا نہ اچھا ہوگا ایک عام مہینہ ہوگا آئے گا اور گزر جائے گا بات کرتے ہیں بے روزگار حضرات کی تو سب سے پہلے نوکری پیشہ جو نوکری کی تلاش میں ان کے لیے مہینہ اچھا ہے تلاش کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی نوکری آپ کو ضرور ملے گی جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی مہینہ اچھا ہے آپ کو شروع کر لینا چاہیے مگر شراکت میں کاروبار اس مہینے میں نہ کیجئے گا کم سے کم اس مہینے کے اینڈ تک آخری ہفتے میں اگر آپ نے کرنا ہو تو جا کے کر سکتے ہیں وہ کچھ بہتر ہے بہتر تو یہ رہے گا کہ یہ پورا مہینہ ہی نکال لے شراکت کے کاروبار میں نقصان ہونے کے چانس آپ کو کافی زیادہ ہے جو لوگ بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کاروبار کے لیے جانا چاہتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں ان کے لیے یہ مہینہ تھوڑا سا پریشان کن ہوگا اس مہینے کے اندر آپ کے سٹار والوں کے ساتھ دھوکہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں تو بس اس چیز سے بچی گا ورنہ ٹھیک ہے دھوکے سے اگر آپ بچ گئے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے بات کرتے ہیں جن کے رشتوں کی پرابلم ہیں رشتے نہیں ہو رہے تو آپ کے سٹار والوں کا یہ مہینہ رشتوں کے معاملات کے اندر اس طفعہ تھوڑا سا ڈاؤن جائے گا 30 سے 40% چانس ہے رشتہ ہونے کے ورنہ نہیں ہے یہ برابر ہے یعنی لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں ہی اگر کہی رشتہ ہوگا بھی تو خاندان کے اندر ہوگا خاندان کے باہر ہونے کے چانس کم ہے یہ میں جو ہے ارینج میریج کی بات کر رہا ہوں لو میریج کی نہیں جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے دوائی انشاءاللہ اثر دکھائے گی اپنا اور آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا یعنی کہ آپ اگر کوشش کریں کوشش کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دوائی وغیرہ لیں لا پروائی نہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات اس مہینے آپ پر کرم کریں گے بات کرتے تعلیم کی تو تعلیم کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ ایک نارمل مہینہ ہے نہ برا ہے نہ اچھا ہے اگر چھٹیوں کے معاملات ہوں گے تو اس کے اندر آپ لا پروائی دکھائیں گے سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نقصان ہوگا ورنہ کوئی خاص امپروومیٹ والا مہینہ نہیں ہے گھریلو معاملات کے اندر اخراجات بڑھ سکتے ہیں آپ کے اس کے بعد کچھ مہمانوں کی آمد سے بھی آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے اور نمبر تین موسمی بخار اور نزلہ وغیرہ یہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو تنگ کر سکتا ہے ورنہ کیونکہ موسمی بخار سب کے لیے ہے یہ کوئی آپ کے لیے کوئی سپیشل چیز نہیں ہے تو وہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے ورنہ اوورال اگر دیکھا جائے تو کوئی بیماری کے چانس ویسے آپ کے سٹار کے مطابق نہیں ہے میاں بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے انشاءاللہ فضول لڑائی جگڑا نہیں ہوگا چھوٹی موٹی نوک جھونک تو ہر گھر میں ہوتی رہتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہیں کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اوورال مہینے کے اینڈ میں ہر چیز بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ اوٹاللہ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی آپ کا صدقہ پانچ سٹاک بڑا گوشت آپ نے اپنے سر سے یارہ بار وارنا ہے یارہ بار تو وہ درختوں والی کوئی بھی جگہ وہاں پر رکھ دیجئے گا تو انشاءاللہ اوٹاللہ پرندے کھلیں گے یہ آپ نے تین دن لگاتار دینا ہے آپ نے یہ شروع کرنا ہے اکتیس دسمبر کو پھر فس جنوری اور پھر سیکنڈ جنوری ٹھیک ہے تو آپ کو یہ تقریباً تین دن کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ اوٹاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ